ہلو گائز ایسے ہیں آپ سب آج ہم ایک ایسی ریسیپی بنائیں گے جو شاید ہی کسی انڈین کے گھر میں چائے کے ساتھ نہیں کھائی جاتی ہوگی چلیئے دیکھیں لی ہوگی آپ نے چلیئے میں آمینے سب سے پہلے 500 گرم میں نے میتا لیا ہے اس کے اندر ہم 4 ٹیپل سپون اویل ایڈ کر دیں گے اویل سے کیا ہوگا نا میتا خستا سا ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم پینچوب ویکنگ سوڈا ایڈ کریں گے اسے کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم 1 ٹیپل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد اپنا سالٹو ٹیسٹ نیر باؤٹ نے ہمیں 1 ٹیپل سپون ایڈ کیا ہے آپ اپنے کوڈنگ دیکھ لیجئے گا بس اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اسے بلکل نیڈ کر لیں گے نیڈ کرتے ہوئے بس ایک چیز کا دھیان رکھئے گا اس کے اندر ہمیں بطلب جو ہم روٹی کے لئے آٹا نیڈ کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹائٹ آتا ہے ہمیں نیڈ کرنا ہے اس کے لئے بتانا آپ کے گل میں یہ کون کون کس کس کے فیوریٹ ہے مجھو تو یہ ٹائے کے ساتھ بہت ایسی لگتے ہیں بیسیکلی نمکین مٹر کہہ سکتے ہیں یا ہم تو مٹر ہی بھول دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اسے نیڈ کر لیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس کے تھوڑی سی اچھے سے نا پھٹائی کریں گے جس سے کیا ہوگا نا یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا میدہ دیکھیں بس اسے اچھے سے تھوڑا پھٹ لیں گے ٹک پہ ٹک کے گائز چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے نا اگر آپ کو پسند آتی ہیں ویڈیوز تو بس اسے اچھے سے نیڈ کر لیں گے دیکھیں بس اب یہ ہمارا بس اب ہم کیا کریں گے ایک تھوڑی بڑا جیسے ہم روٹی بھیلتے ہیں بس ہم ویسے کیا کریں گے جیسے ایک تھک روٹی اپن جو روٹی اپنی ہوتی ہے نا اُس سے ڈبل تھکنیس رکھیں گے بس اب ہم نہیں کیسے بڑی سی روٹی رول کر لیں گے بس ثقنیس ڈبل لکھیں گے بس اب ہم نے روٹی ٹک سی ہم نے کیا کہ یہ رول کر لی ہے یہ دیکھیں گائز یز چھوٹے چھوٹے بھی چھوٹے چھوٹے بھی فرائی کر سکتے ہیں پھر ایسے ڈائیگنالی کٹ لگا لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں بس اب اسے گا کریں گے ہمیں پلیٹس میں ایسے اٹھا لیں گے بس آگے بار یہ اس کو فرائی کرنے کی چلتے ہیں یہ دیکھیں تھکنیس بس یہی تھکنیس چاہیے ہمیں بس چلتے ہیں آپ فرائی کرنے کے لیے بس یہ دیکھیں بس ایک چیز کا جہان اور یہاں ہو رکھیں گے کہ جو آپ کا ہوئے جانا وہ میڈیم ہٹیڈ ہونا چاہیے اگر ہائی ہٹیڈ ہوگا تو پھر یہ ایک دم سے ہی گولڈن براؤن ہو جائیں گے باہر سے بٹ اندر سے یہ کچھ ہی رہ جائیں گے میڈیم ہٹیڈ اویل میں ہم ہی سے کیا کریں گے آرام سے اسے فرائی کریں گے لگیں گے گائز اسے دو تیم منٹ فرائی ہونے میں اچھے سے اسے میڈیم فرائی ہونے دیں گے جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں بہت کرسپی بنیں گے گائز یہ بس دیکھیں اب اسے ہم ڈال دیں آپ اسے فلپ کریں گے سب کو دیری دیری ہلاتے ہوئے میڈیم فرائی پہ ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے بس ہلاتے رہیں گے بلکل ہلوائی جیسا ٹیسٹ آئے گا جیسے مارکٹ سے لاتے ہیں اپن دیکھیں اس کے اندر مسالہ والے بھی آتے ہیں ہاں ٹھائے تو اس کے اوپا پیری بیری مسالہ یا پھر چارٹ مسالہ بھی سپنکل کر کے کھا سکتے ہیں بس یہ دو تین منٹ کا پروچس سے اسے فرائی کرنے کا اچھے سے ہلاتے رہیں گے ساتھ سے تاکہ ایک سائٹ سے بہن نا ہوئے بس اب دیکھیں دو تین منٹ کے بعد ہو گیا نا بلکل گولڈن براؤن بس اب یہ ہمارے تیار ہیں اب ہم کیا کریں گے ان کو سٹینر کی ہلپ سے باہر نکال دیں گے سارا اسے بنا کے آپ بڑے ایزیلی ٹین ٹو فٹین ڈیز کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بس یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہیں بلکل گرمہ گرم نمکین مطر لگ رہے ہیں نا ایک دم پیسٹی بتائیے کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی اچھے تو ریسیپی تو کیا ہے نیکس